السلام علیکم سٹوڈنٹ نیکس اگزمپل میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو لینگویج ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ start with a and end with a یا other way round آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ start and end on same letter تو اس کے لئے جو ہے وہ اگر آپ ورڈز لکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو ورڈز سب سے پہلے بنیں گا اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوب کو یوز نہیں کرتے تو آپ کے پاس ڈبل اے جو ہے وہ لازمی اس میں فسٹ ورڈ بنیں گا minimum length کا اس طرح اگر آپ اس طرح کر دیں کہ تین اے یہ بھی possibility ہے یا اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کے پاس جا ہے وہ b اور ڈبل اے ہو سکتا ہے یا پھر آپ a ڈبل اے b کر سکتے ہیں sorry یہ والا جو ہیں یہ دونے اس میں نہیں آئیں گے کیونکہ start اور end آپ نے same رکھنا ہوگا اس طرح آپ کے پاس جا ہے وہ a ڈبل بی a آپ لکھ سکتے ہیں a a b a اس طرح کے آپ کے پاس کچھ بھی words جا ہے بن سکتے ہیں جن میں starting اور ending آپ نے میشہ same رکھنی ہوگی اس کا اگر آپ جا ہے وہ fsa بناتے ہیں تو آپ کے پاس جا ہے وہ start state تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ minimum length کو جا ہے وہ آپ draw کریں تو اس میں آپ کے پاس single a read کریں گے تو ایک a آپ کا read ہو چکا ہوگا پھر آپ کے پاس جا ہے وہ دوسرا a read کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے transition کریں تو اب آپ کے پاس جا ہے وہ یہ تین state میں آپ اس کو جا ہے وہ represent کر سکتے ہیں تو اب اس کی باقی requirement یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر یہ بات کیا ہے کہ starting with a ہونا چاہیے اور ending جا ہے وہ a پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں آپ ہمارے پاس جا ہے وہ جو start ہے symbol اس میں اگر b آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ accept نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا start symbol کیا آ رہا ہے a آ رہا ہے اس language میں تو b کے بعد اگر کوئی بھی symbol a آ جاتا ہے یا b آ جاتا ہے تو وہ b not accepted میں جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس second state پر دیکھیں کہ اس کی first state اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی a transition اور b transition آپ نکال لیا ہے four کی بھی a transition b transition ہو چکی ہے second state پر دیکھیں کہ اگر آپ نے a transition کر لیا ہے تو b transition ابھی رہتی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ اگر a سے start اور a پر end ہونا چاہیے تو درمیان میں آپ کے پاس کوئی بھی symbol آ سکتا ہے اور اب b ہمارے پاس جو current situation ہے اس میں b symbol ہے تو start a اس کے بعد درمیان میں جتنے مرضی b آ جائیں گے تو second state پر رہے گا اور اس کے بعد a دوبارہ ملے گا تو یہ accept کر دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر third state پر دیکھیں تو اس کی دونوں ابھی رہتے ہیں a بھی رہتا ہے اور b بھی رہتا ہے تو اگر last state پر اگر آپ a کی input کریں گے تو ہمارے پاس ending جو ہے وہ a پر رہے گی تو اس لئے ہمارے پاس جو language ہے اس میں b ending a پر ہے تو یہ accepted ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس last میں b آ جاتا ہے تو پھر وہ accept نہیں کرے گا کیونکہ start a سے ہو رہا ہے اور end پر اگر b آئے گا تو وہ accept نہیں کرے گا اس لئے b کو آپ نے اس جگہ پر لے کے آنا ہے اس state پر لے کے آنا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کی language جو ہے وہ correct رہے تو اس میں آپ اگر آپ b کو یہاں پر لے کے آتے ہیں تو اس state پر آ جائے گا اور دوبارہ سے اگر آپ جتنے b ملے جائیں گے وہ b not accepted میں ہوگا جب تک اس کو a a نہیں ملے گا تو وہ accept نہیں کرے گا تو valid بان جائے گا اور یہ والا بارن نا تو یہ والا اس case میں آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی transition diagram بان جائے گی تو اس کو transition diagram بھی کہتے ہیں fsa بھی کہتے ہیں dfa بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح next question دیکھیں تو یہ والا جو question ہے اس میں آپ جا ہے وہ start with a and with a same letter بھی کہہ سکتے ہیں starting and ending with same letter یا اگر start میں b کرنا چاہیں end پر b کر دیں تو نیچے والا جو question ہے next جو example ہے اس میں ہم نے یہ بات کیا ہے starting with a and ending with b تو a سے start ہوگا اور b پر end ہوگا یا پھر آپ جا ہے وہ اس کو مزید جا ہے وہ next اس کی example بنا سکتے ہیں کہ language which start and end with different letters تو اب یہ ایک example یہ کرتے ہیں آپ اس کو جا ہے وہ define کر لیں گے دوسری example کے ساتھ تو اس میں بھی ہمارے پاس جا ہے وہ اب دیکھیں کہ اگر آپ اس کی words لکھتے ہیں تو words میں ہمارے پاس جو first word بنے گا وہ کیا بنے گا a اور b start with a and with b تو اس میں double a b یہ بھی ہو سکتا ہے a double b یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے پاس جا ہے وہ multiple words بان سکتے ہیں جو start with a ہوں گے اور end پر b ہوگا تو اس کو diagram کی form میں represent کرنے کے لئے آپ start state بنائیں گے تو سب سے پہلے جو minimum length ہے a b اس کو آپ جا ہے وہ represent کریں گے تو اس میں آپ کے پاس جا ہے وہ start میں a اس کے بعد second آپ کے پاس جو بن جائے گا وہ b بن جائے گا تو second state یہ third state اور third state کو آپ final state کریں گے کیونکہ a اور b آپ کا valid word بنے گا تو اسی طرح جو ہے وہ اب a اور b اگر start with a ہے تو b سے اگر start ہوگا تو وہ valid word نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو نئی state بنانے پڑے گی جس کو ہم dry state بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی آئے گا b کے بعد وہ اس میں invalid ہوگا اس طرح آپ کے بعد دیکھیں second state اس کا b آپ نے input کا لئے a ابھی رہتا ہے تو a جو ہے وہ اگر درمیان میں جتنے مرضی a آ جائیں تو وہ بھی accepted ہوں گے تو end پر a b تو end پر ہمیں b چاہیے تو آپ کے پاس last میں آپ b کی جو ہے وہ loop لگا سکتے ہیں b کا loop لگے گا تو ending ہماری میشہ b پر رہے گی اور start ہمارا a سے ہی آ رہا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس جو ہے وہ center میں آپ کے پاس جو ہے وہ a آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کو واپس آپ نے دوسری state پر لے کے آنا ہے تاکہ دوبارہ سے end پر آپ کو b مل سکے اس طرح آپ جو ہے وہ اس example کو جو اور modify کر سکتے ہیں کہ start with b اور end with a یا پھر آپ اس example کو اور modify کریں گے تو آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں start with start and end with different letters اس طرح آپ کے پاس next example ہے language of all words which contain double a اور sub string ہے sub string double a اس کا مطلب یہ ہے کہ double a کا آنا لازمی ہے جو بھی word آپ اس میں لیں گے اس میں double a کا آنا لازمی ہوگا تو اس میں اگر آپ words لکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کے words بنیں گے سب سے minimum جو word بنے گا وہ ہے double a تو double a سے پہلے بھی آپ کوئی بھی character لے سکتے ہیں b double a بھی کر سکتے ہیں three a بھی کر سکتے ہیں double a b بھی کر سکتے ہیں اس طرح جتنے بھی words آپ اس میں valid word count کریں گے ان میں double a کا آنا لازمی ہوگا تو اس میں بھی آپ اسی طرح کا rule use کریں کہ سب سے پہلے start states کو آپ start represent کریں گے اور سب سے جو minimum length ہے اس کو آپ پہلے represent کرنا ہے تو double a بنانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا a کی transition کرنی پڑے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے a کی transition کرنی پڑے گی تو اس طرح آپ کے پاس جو ہے وہ جی والی چیز بان جائے گی جس میں double a contain ہو جائے گا تو اب اس میں condition صرف یہ تھی کہ جو بھی آپ کا word ہوگا اس میں double a جو ہے وہ آئے گا تو جب آپ کے پاس جو ہے وہ one state ہے تو اس کی ایک transition آپ کر چکے ہیں a والی ابھی b والی رہتے ہیں تو اگر start میں آپ b لگا دیں گے تو b جو ہے b کے بعد double a کا آنا ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر loop b کل use کر سکتے ہیں تو جب تک جو loop یہ چلتا رہے گا تو وہ first state پر رہے گا اور جیسے ہی اس کے بعد double a جو آئے گا تو وہ final state پر آ جائے گا جو کہ valid world بنے گا تو b کے بعد double a کا ہونا اس میں ضروری ہوگا اس لئے یہ valid ہو جائے گا اس طرح اگر آپ کے پاس جو ہے وہ سپوز یہ والا جو last world state ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں double a read کرنے کے بعد وہ final state پر پہنچے گا اس کا مطلب ہے کہ double a کی جو condition ہوگی وہ پہلے ہی پوری ہو چکی ہوگی تو double a کے بعد اگر آپ کے پاس جو ہے وہ a آ جائے یا پھر b آ جائے گا تو وہ جو کچھ مرضی آ جائے تو وہ valid world رہے گا اب آپ کے پاس ایک state رہ گیا جس میں second جو state ہے اس کا a transition آپ کر چکے ہیں اور b رہتی ہے تو b اگر آپ کے پاس جہاں پر اگر ہم لگا دیتے ہیں b کی transition تو اس کا مطلب ہے کہ a کے بعد b پھر اس کے بعد a تو ہمارے پاس double a نہیں بنے گا تو اس لئے ہمیں double a بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جب a کے بعد ایک a کے بعد b آ جائے گا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو واپس first state پر لے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوگا کہ a جو ہے اس b نے a کو break کر دیا تھا پہلے تو اب b جو ہے وہ واپس first state پر آ جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو double a ملیں گے تو وہ accept ہو جائے گا تو اس طرح یہ والی جو ہے وہ diagram اس کی بھی بن جائے گی اس کا بھی fsa بن جائے گا اب ایک اور چیز جو ہم نے کہا تھا کہ transition table تو ہر جو fsa ہے اس کا transition table بنا سکتے ہیں تو transition table بنانے کے لئے آپ کے پاس fsa کا ہونا ضروری ہے یا آپ language کا بھی fsa پہلے بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر transition table بنا دیں یا transition table given ہو تو آپ اس سے واپس fsa بنا سکتے ہیں تو transition table جو ہے وہ ہم اس example number 5 کا بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ تین column بنا لینے اس case میں سب سے پہلے جو column ہوگا اس کو ہم کہیں گے states اس کے بعد دوسرا جو کالم ہوگا اس میں آپ نے inputs کو use کرنا ہے اور ابھی ہمارے پاس جہاں وہ دو inputs ہیں basically ایک ہمارے پاس جہاں وہ ایک input ہے اور ایک ہمارے پاس بیک input ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ fsa example number 5 کا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس example میں جہاں وہ جتنی بھی number of states ہیں ان کو آپ جہاں وہ state والے column میں لکھ لیں تو آپ کے پاس state number 1 2 3 اور 4 اور اس میں دیکھیں کہ state number 3 جو ہے وہ final state ہے تو state number 3 کو آپ کیا کر دیں یہاں پر final کر دیں اور state number 1 جو ہے وہ ہمارے پاس start state ہے تو وہ ہمارے پاس minus سے ہم نے represent کر دی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ one state پر a کی جو input ہے وہ کونسے state پر جا رہی ہے اور b کی input کے ساتھ کونسے state پر جا رہی ہے تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو one state پر جب آپ a کی input کریں گے تو state number 2 پر جائے گا تو one state پر a کی input جب ہم کریں گے تو two state پر جائے گا اس طرح one state پر اگر آپ b کی input کرتے ہیں تو four state پر جاتا ہے تو آپ نے one state پر b کی input کریں گے تو four state پر چلا جائے گا تو یہ اس طرح آپ نے fill کرتے جانا ہے تو two state پر دیکھیں تو a کی input جو ہے وہ three state پر جا رہی ہے اور b کی input جو ہے وہ two state پر ہی ہے تو two state پر جب آپ a کی input کریں گے تو three state پر اور two state پر جب آپ b کی input کریں گے تو two state پر next step آپ کو پاس final state ہے تو final state three جو ہے اس پر جب a کی input کریں گے تو three پر ہی رہے گا اور اگر آپ three پر b کی input کریں گے تو two state پر چلا جائے گا 3 جو state ہے اس پر جب آپ ایک ہی input کریں گے تو 3 state پر ہی رہتا ہے واپس آ جاتا ہے اور 3 state پر جب آپ بی کی input کریں گے تو واپس 2 state پر چلا جائے گا 4 state کو اگر آپ دیکھیں تو 4 state پر جو ہے اگر آپ ایک ہی input کرتے ہیں تب بھی 4 پر ہی رہتا ہے اور اگر بی کی input کرتے ہیں تو تب بھی 4 state پر رہتا ہے تو یہ بس کے لیے جو ہے وہ ہر جو FSA ہے اس کا transition table بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس transition table given ہو تو اس سے آپ ایف ایس اے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایف ایس اے گی بن ہو تو اس سے آپ ٹانزیشن ٹیبل بنا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہوفیلی جو ہے میں نے اگزمپل کچھ کر دی ہیں آپ اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ باقی بھی اگزمپل کر سکتے ہیں تو اگر کسی قسم کا پھر بھی مسئلہ تو آپ مجھ سے رابطہ ضرور کریں اور اس چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں جو ابھی رہتے ہیں سٹوڈنٹس ان کو بھی بتائیں اور لائک بھی کریں ویڈیوز کو اور بیل آئیکن کو بھی یوز کریں تاکہ آپ کو جتنی بھی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہیں تینکیو اللہ حافظ